بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یورز آج میں آپ کو جنگ جمل کے بارے میں بتاؤں گی کہ حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان یہ جنگ کیوں ہوئی اور اسے جنگ جمل کیوں کہا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملنے کے فوراں بعد بڑی عظیم مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو ان کے ورثہ اور ان کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ نے حضرت علی سے مطالبہ کیا کہ آپ کافروں کو پکڑیں اور ان سے قصاص یعنی بدلہ لیں کہ انہوں نے ایک خلیفہ راشد کا حرم نبوی میں قتل کیا ہے حضرت علی بھی ان سے قصاص لینا چاہتے تھے مگر حالات کا تقاضی یہ نہیں تھا وہ بار بار یہی کہتے کہ آپ مجھے مستحکم ہونے دیں میرا تو اقتدار ہی خود متزلزل ہے اور اس وقت دشمن مدینے میں دندنا رہے ہیں نو سو بلوائی اس وقت مدینے میں موجود تھے اگر میں نے ان پر فورا ہاتھ ڈالا تو میرا حال بھی وہی ہوگا جو حضرت عثمان کا ہوا بہرحال ان تمام کوششوں کے باوجود دشمنوں نے ایسے حالات پیدا کر دیئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے سات سو آدمی لے کر چلے تھے کوفہ سے سات ہزار آدمی ان کے ساتھ ہوئے بسرہ پہنچتے پہنچتے بیس ہزار کی جمعیت ہو گئی ادھر حضرت عائشہ کے ساتھ تیس ہزار آدمی تھے دونوں فوجی آمنے سامنے آ کر میدان جنگ میں خیمہ زن ہوئیں مزر مزر کے مقابل ازد ازد کے سامنے یمنی یمنی کے محاضی غرص ہر قبیلہ خود اپنے قبیلے کا حریف بن کر اترا اس سے زیادہ درد انگیز منظر یہ تھا کہ دل گو درد محبت سے بطاب تھے تہم اپنے سیاسی عقیدہ کے مطابق ایک ہی ماں کے دو جگر پاروں میں ایک ادھر تھا ایک ادھر دونوں کو حق دو جگہ نظر آتا تھا اور حق تلبی کا جوش برادرانہ محبت پر غالب تھا یہ دونوں فوجی آمنے سامنے تھیں ہر مسلمان کا دل خون تھا کہ کل تک جو تلواریں دشمنوں کے سر اڑاتی تھیں اب وہ خود دوستوں کے سر و سینہ کو زخمی کریں گی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اس منظر کو دیکھا تو فرمایا مسلمان جب زور و قوت میں پہاڑ بن گئے تو خود تکرا کر چور چور ہو جانا چاہتے ہیں ایک دوسرے کو اپنے برسر حق ہونے کا اس قدر پختہ یقین تھا کہ کوئی اپنی جگہ سے ایک قدم ہٹنا نہیں چاہتا تھا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت تلہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے طرف داروں میں سے تھے جبکہ اشتر نخئی حضرت عمار بن یاسر اور محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت عائشہ کے ستیلے چھوٹے بھائی تھے حضرت علی کے طرف داروں میں سے تھے یعنی اس جنگ میں بھائی بھائی ہی ایک دوسرے کی آمنے سامنے تھے ایک مقام پر جب حضرت عائشہ اور حضرت علی کی فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ میں حضرت عائشہ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ میری ماں ہیں میری والدہ کے مقام پر ہیں ہم دونوں کا مطالبہ بھی ایک ہے وہ بھی قصاص لینا چاہتی ہیں اور میں بھی قصاص لینا چاہتا ہوں بات تو صرف وقت کی ہے انہوں نے جب پیغام پھیجا تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضرت علی تو میری بیٹے ہیں تو مجھے کیا اتراز ہو سکتا ہے ملنے میں تو یہ جواب سن کر حضرت علی ملاقات کے لئے تشریف لے گئے تو ان ساس اور دمات جیسے رشتے میں منسلک ماں اور بیٹے میں بہت سی باتیں ہوئیں سارے حالات کو مدن نظر رکھا گیا پھر حضرت علی نے ان سے چھے ماہ کی محلت مانگی کہ کمز کا مجھے چھے ماہ کی محلت دیں کہ میں ذرا حالات پر قابل پالوں تو میں ہی سب سے پہلے قصاص عثمان کا وارث بنوں گا دونہ فریقین متفق ہو گئے اب ہر فریق مطمئن ہو گیا کہ جنگ و جدل کا خیال یک دم دلوں سے مہب ہو گیا خوشیاں منائی گئیں مبارک بادیں دی گئیں نعرے تکبیر بلند ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اپنے خیمے میں آ گئے اور حضرت عائشہ اپنے خیمے میں واپس چلے گئیں اور بہت ہی پر اتمنان انداز میں بات ختم ہو گئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں نے سوچا کہ اگر یہ صلاح قائم رہی تو ہمارے تو گردنیں کٹ جائیں گی کوئی ایسے حالات پیدا کریں کہ یہ صلاح قائم نہ رہے انہوں نے یہ کیا کہ کچھ لوگ تیار کیے اور کہا کہ تم لوگ حضرت عائشہ کے خیمے پر حملہ کرو اور کہو کہ حضرت علی کی فوج نے حملہ کر دیا ہے اور ایک گروہ کو تیار کیا کہ تم حضرت علی کی فوج پر حملہ کر دو اور کہو کہ حضرت عائشہ کی فوج نے حملہ کر دیا ہے اب اندھیری رات تھی لوگ سوئے ہوئے تھے کہ ان سبائیوں نے پیش دستی کر کے شبے خون مارا دفتن ان چند شراروں نے ہر جگہ آگ لگا دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو روک رہے تھے مگر کوئی نہیں سنتا تھا ہر فریق کے رئیس یہ سمجھے کہ دوسرے نے غفلت پا کر بد اہدی کی ہے صبح تک یہ تلاتم برپا رہا شورو خل سن کر حضرت عائشہ نے پوچھا کیا ہے معلوم ہوا کہ لوگوں نے جنگ شروع کر دی بسرہ کے قاضی کعب بن سور نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر عرض کی کہ آپ سوار ہو کر چلیں شاید آپ کے ذریعے سے لوگ سلح کر لیں حضرت عائشہ آنی ہودج میں اونٹ پر سوار ہو کر اپنی فوج کے قلب میں آئیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت تلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا تینوں صاحب گھوڑوں پر سوار ایک جگہ مل کر کھڑے ہوئے کہ ایسا پور اثر منظر ہے کہ بدر و اہد کے ہیرو اب خود دست و گریبان ہیں حضرت علی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیشنگوئی یاد دلائی کہ اے زبیر کیا تمہیں یاد ہے جب تم مجھ سے بہت محبت کرتے تھے تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے کہا تھا کہ اے زبیر ایک ایسا وقت آئے گا کہ تم علی کے لئے تلوار اٹھاؤ گے تو تم نے کہا تھا کیا میں ایسا کروں گا اگر میں نے ایسا کیا تمہیں بہت بڑا ظالم ہوں گا دفعہ تن دونوں بزرگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپیشنگوئی یاد آگئی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کی باغ موڑی اور میدان سے باہر نکل کر مدینہ کے طرف روانہ ہوئے ابن جرموز نامی ایک سبائی نے دیکھ لیا وہ پیچھے چلا ایک بادیاں میں آ کر جب حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نماز میں مصروف اور سربس جوت تھے ظالم نے ان کو ایسی تلوار ماری کہ سر دھڑ سے الگ ہو گیا سر اور تلوار لے کر حضرت علی کے پاس آیا حضرت علی عبدیدہ ہو گئے اور فرمایا یہ وہی تلوار ہے جس نے کئی دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے مشکلات کا بادل ہٹایا ہے حضرت تلہ بھی واپسی کا عظم کر رہے تھے کہ مروان اموی کی نظر پڑ گئی زہر میں بجھا ہوا ایک تیر ایسا دیکھ کر مارا کے گھٹنے میں پیوست ہو گیا خون کسی طرح نہ تھما آخر اسی حالت میں جان دے دی کعب بن سور کو حضرت عائشہ نے اپنا قرآن دیا کہ لوگوں کو یہ دکھا کر صلح کی دعوت دو وہ قرآن کھول کر دونوں صفوں کے درمیان کھڑے ہوئے کہ دشمنوں نے ادھر سے ایسا تیر مارا کے جان بحق ہو گئے دوپہر ہو گئی تھی چونکہ اچانک حملہ ہو گیا فوج کے جو جنرل تھے انہوں نے اس فتنہ سے کنارہ کشی کر لی تھی اس لئے حضرت عائشہ کی فوج کا پہلو کمزور ہو گیا تھا لڑنے والے کون تھے بھائی بھائی حملہ میں ہاتھ پاؤں پر بار کرتے تھے سر و سینہ کو بچا جاتے تھے کہ مقصد صرف اس غیر متوقع جنگ کو روکنا تھا ہر جگہ کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں کا ڈھیر تھا سبائیوں کا ارادہ تھا کہ اگر حضرت عائشہ ہاتھ آگئیں تو وہ سخت تحکیر کے ساتھ پیش آئیں گے چنانچہ حضرت طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہلِ کوفہ ان پر حملہ کرنے کے لئے آگے بڑھے کہ حضرت عائشہ کے طرف داروں نے ہر طرف سے سمٹ سمٹ کر ان کو اپنے حلقہ میں لے لیا مصری قبائل اور ان میں بھی بنو عدی اور بنو زبا کے آدمی جوش سے بپھرے ہوئے تھے ادھر سے دشمنوں کا ریلہ تھا ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانے بکر بن وائل بائیں عزد سامنے بنو ناجیا مادر اسلام کی عزت احترام کے تحفظ کے لئے اپنی جانیں نسار کر رہے تھے اونٹ اپنی جگہ پر کھڑا تھا آنی ہودج پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی پر جوش بیٹے آگے پیچھے دائیں بائیں اس ریلے کو پیچھے ہٹا رہے تھے اب ہر طرف یہ شور تھا کہ اونٹ کو جب تک مار کر نہ بٹھا دیا جائے گا جنگ کا خاتمہ نہ ہوگا بنو زبا اونٹ کو اپنے حلقہ میں لیے ہوئے تھا حملہ آوروں میں سے جو شخص ادھر کا روح کرتا واپس نہ جاتا جوش کا یہ عالم تھا کہ بنو زبا کا ایک ایک آدمی آگے بڑھتا اور اونٹ کے نکیل پکڑ کر کھڑا ہو جاتا وہ شہید ہو جاتا تو دوسرا اس فرض کو انجام دینے کے لئے آگے بڑھتا وہ مارا جاتا تو تیسرے دوڑ کر نکیل تھام لیتا اسی طرح ستر آدمیوں نے اپنی جانیں دیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پاس کھڑے تھے جس نے بھی دشمنوں میں سے اونٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا اس کا ہاتھ اڑا دیا کہتے ہیں کہ فضا میں گلیوں کی طرح ہاتھ اڑ رہے تھے یہ دیکھ کر حضرت علی بھیڑ کو چانٹتے ہوئے خود آگے بڑھے اشتر نخی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضرت عائشہ کے گروہ میں سے تھے ان کا اصلی نام مالک تھا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب پہنچ گئے دونوں مشہور بہادر تھے تلواروں کی رد و بدل ہونے لگے دونوں زخمی ہو گئے تو دوڑ کر ایک دوسرے کو لپٹ گئے بنو زبا کے کچھ لوگ ادھر سے بھی شریک تھے یہ دیکھ کر کہ اونٹ ان کی نظروں سے اوجل نہ ہوا تو ہمارا قبیلہ اسی طرح کٹ کٹ کر مر جائے گا ایک زبی پیچھے سے آیا اور اونٹ کے پیچھے پاؤں پر ایسی تلوار ماری کہ اونٹ دھم سے گر پڑا حضرت امار بن یاسر اور محمد بن ابی بکر نے دوڑ کر ہودج کو سنبھالا اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے انہوں نے خیریت دریافت کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں ٹھیک ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ان کے طرف دار بسری ریس کے گھر میں اتارا حضرت عائشہ کی فوج کے تمام زخمیوں نے اسی گھر کے ایک ایک گوشہ میں آ کر پناہ لی حضرت علی کو اچھی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ اس گھر میں تمام زخمی پناہ لیے ہوئے ہیں مگر انہوں نے کسی سے کچھ تعارض نہ کیا اس کے بعد بحرمت تمام محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگرانی میں چالیس معزیز آدمیوں کے جھرمت میں حضرت عائشہ کو حجاز کی طرف رخصت کیا عام مسلمان اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ میلوں تک پیدل ان کے ساتھ چلتے رہے جلتے وقت تمام مجمع کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اقرار کیا کہ مجھ کو علی سے نہ کسی قسم کی قدورت تھی اور نہ اب ہے ہاں ساس دمات میں کبھی کبھی جو بات ہو جائے کرتی ہے اس کی منفی نہیں کرتی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی قسم کی الفاظ فرمائے اس کے بعد یہ مختصر کافلہ حجاز کی طرف روانہ ہوا غرض تو اس میں نہ تو حضرت عائشہ کا قصور تھا اور نہ ہی حضرت علی کا اس لئے حضرت علی نے فرمایا کہ ان کے مارے گئے اور ہمارے بھی مارے گئے سب جنتی ہیں یہ اجتہادی غلطی ہے یہ دشمنوں نے ہم سے فائدہ اٹھایا ہے اسی طرح جنگ سفین وہ بھی انہی خوارج اور وافد نے حضرت علی اور حضرت معابیہ کے درمیان کروا دی حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ ہمارا رب بھی ایک ہے ہمارا دین بھی ایک ہے نبی بھی ایک ہے ہمارے درمیان ایسا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے کہ اس وقت دونوں کا جذبہ یہ تھا کہ جب روم کے بادشاہ کو خبر ملی کہ حضرت علی اور حضرت معابیہ آپس میں جنگ کی حالت میں ہے تو اس نے اپنی فوج کو تیار رہنے کا حکم دیا کہ تم مدینہ کے قریب چلے جاؤ اور جب موقع ملے چونکہ اس وقت وہ سب کوفہ اور شام کی طرف ہیں تو ہم مدینہ پر حملہ کر کے مدینہ پر قبضہ کر لیں اس بات کی خبر حضرت علی کو بھی مل گئی کہ روم کا بادشاہ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور یہی خبر حضرت معابیہ رضی اللہ عنہ کو بھی پتا چل گئی حضرت معابیہ نے روم کے بادشاہ کو خط لکھا اور اس کو اس طرح مخاطب کیا کہ یا قلبل روم اے رومی کتے تم مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہو ہمارے اختلاف سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو خدا کی قسم اگر تمہاری فوجیں مدینہ کی طرف رخ کریں گی تو میں حضرت علی کا سپاہی بن کر لڑوں گا ہمارا آپس کا اختلاف ہے ہمارا کوئی دین کا جھگڑا تو نہیں ہے اور حضرت علی نے بھی اس کو ایسے ہی خط لکھا تو اس کو مدینہ پر حملہ کرنے کی جرت نہ ہوئی لیکن پھر بھی حضرت علی کے لیے بے انتہا مشکلات آئیں ایک مرتبہ ایک خارجی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لوگوں کے مجمع میں سوال کیا کہ اے حضرت علی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دوران خلافت میں بھی اسلام کے بڑے بڑے فتوحات ہوئے حضرت عمر کے زمانے میں تو بائیس لاکھ مربع میل پہ اسلام پھیل گیا اور حضرت عثمان جیسے نرمدل شخص کے زمانے میں بھی چوالیس لاکھ مربع میل پہ اسلام پھیلا اور انتاقیہ سے اور شام سے لے کر کابل تک کے ملک فتح ہو گئے لیکن آپ جب سے خلیفہ بنے ہیں ایک چھوٹی سی بستی بھی فتح نہیں ہوئی بلکہ آپ نے تو دارالخلافہ مدینہ کو تبدیل کر کے کوفے میں بنا دیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بات سنو اگر سمجھنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے اگر زید ہے معاند ہو سائل نہیں ہو تو چلے جاؤ اس نے کہا کہ نہیں نہیں میں سمجھنا چاہتا ہوں حضرت علی نے کہا تو سنو میں نے دارالخلافہ اس لئے کوفے میں بنایا کہ حضرت عثمان مدینہ میں شہید ہوئے ہیں اب میں نہیں چاہتا کہ مدینہ رسول میں پھر سے کوئی جنگ ہو اگر دشمن میرے ساتھ لڑیں گے تو کوفہ میں لڑیں گے مدینہ میں نہیں لڑیں گے وہ تو میں نے مدینہ پاک کی حرم خرمت اور احترام کے لئے تبدیل کیا اور دوسری بات یہ کہ میرے دور خلافت میں کوئی فتح نہیں ہوئی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے تو وزیر علی تھا اب جب میں خلیفہ بن گیا ہوں تو وزیر تم جیسے بن گئے ہیں تو فتح کیسے ہو سکتی ہے ہم کیسے فتوحات حاصل کر سکتے ہیں تو ویورز آپ کو جنگ جمل کے واقعے سے پتہ چلی گیا ہوگا کہ اس جنگ کو جنگ جمل کیوں کہا جاتا ہے اونٹ کو عربی زبان میں جمل کہا جاتا ہے اور جس اونٹ پر حضرت عائشہ بیٹھ کر دونوں صفوں کے دمیان میں آگ کھڑی ہوئی تھی اسی اونٹ کی وجہ سے اس جنگ کو جنگ جمل کہا جاتا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا میں انشاءاللہ مزید دلچسپ معلوماتی اور اسلامی واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی میرے طرف سے آپ کو دھیر ساری دعائیں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا چلتی ہوں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ